اتر پوروی دلی کے زافر آباد میں ایک سنسنی خیزم عاملہ سامنے آیا ہے ایک پتہ نے اپنی بیٹی کے بائی فرنڈ کی چاکوں سے گھوٹ کر سرعام ہتیا کر دی ہے آروپی پتہ نے اپنے دو بیٹوں کے ساتھ مل کر اس گھٹنا کو انجام دیا ہے سوچنا کے بعد موقع پہ پہنچی اتر پوروی دلی کی زافر آباد پولیس نے جان شروع کر دی ہے وہی ڈی سی پی ڈاکٹر جوائی ٹیکری نے بتایا ہے کہ مرتح کی پہچان 25 ورشی سلمان کے طور پر ہوئی ہے وہے زافر آباد کے برہمپوری گلی نمبر ساتھ کرینے والا تھا ڈی سی پی نے بتایا ہے کہ شام قریب پانچ ورش کر پندرہ منٹ پر سوچنا ملی تھی کہ گلی نمبر دو کلیان سینما کے پاس چوہان باغر زافر آباد میں ایک یوکی چاکو مار کر ہتیا کر دی گئی ہے پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اس کی موقع پر ہی موت ہو چکی تھی سلمان کے گردن اور چھاتی پر چاکو کے گھا و نشان تھے اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس نے شف کو پوسٹ مارم کے لیے جی ٹی بی ہسپتال کے موشری میں بھیجوایا وہی پوشتاج میں پتا چلا ہے کہ سلمان کی ایک لڑکی سے پچھلے دو سال سے دوستی تھی لڑکی کے پریوار والے اس رشتے کو منظوری نہیں دے رہے تھے لڑکی کے پتا منظور نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر سلمان پر اس سمیں حملہ کر دیا جب وہ موتوس سائیکل سوار تھا ابھی تیروں آروپی فرار ہیں وہی پولیس نے ہتیا کا مقدمہ درس کر آروپیوں کی تلاش شپ میں جھٹ گئی ہے آروپیوں میں سے ایک نابالک ہے مچھے سپتالی کو بیٹھ کر آیا تھے ادھر سے ادھر سے آیا اور اس کے ساتھ میں دو تھی لوگ تھے اور انہوں نے آتے اس کو رکھنے بھی نہیں دیا اس دیر میں چاپو اور اتنے ہاتھ انہوں مانا سروتا ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگ کو پیٹا ہے اس کی لڑکی کے ساتھ اس کا افیر کا کوئی میٹر تھا ہاں سونا تو کچھ ایسا ہی ہے وہ لڑکی بھی گواہی دے رہی ہے لڑکی بھی یہاں آگے تھی اور پھر اپنے بھائی کے اپنے گھر پہ لکھے گئے انہوں نے مڑر کر آیا جیسے میں مارا ہے ان کا نام بھی اس لڑکی نے بتایا ہے کتنے لوگ تھے مارنے والے سر تین لوگ تھے دو تین لوگ کتنے لوگ کے چاپو لگے ایک ہی کے لگے تو کیا اس لڑکی کی شادی ہوگی اس لڑکے کے ساتھ اس سے پاکے نہیں دے نہیں ابھی شادی تو نہیں ہے تو ساتھ کوئی افیر بگرہ ساتھ اللہ جی ٹاپ سٹوری بیورو کے لئے دلی سے روی ڈال میہ کی ریپورٹ